اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آئی ہوب کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے اور اب جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میں نے پہلا ویلوگ ڈالیا یوٹیوب پہ اور آپ میرا ساتھ دیں گے اور آپ نے برکوست دینا بھی ہے انشاءاللہ اس شہر میں آیا ہوں بہت حب سورت ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے نیر بنی ہیں اور ہاں کومنٹس کرتے رہنا اور بتانا کہ ویڈیو کیسے بڑھیں گے یہ میرے دوست ہیں ساتھ میرے آئے ہیں آج ان کا نام عرفان ہے عرفان علی اور ان کا نام یہ ہے ہمارے بھائی اذکار ہے محمد اذکار ان کا نام ہے جیسا کہ آپ پتا ہے کہ یہ پچھلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ آئے تھے اور آج ان کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ادھر آج بیزٹ کریں گے آپ کو دکھائیں کہ بزار کی طرف لے کر جائیں گے چلیں گے بزار دیکھیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہاں جی گائز یہ دیکھیں ادھر نیر ہے اور نیر میں زیادہ تار بارچو کا پانی ہو اور شاید کہ گھٹرو کا پانی بھی ہو ادھر عام نارمل نہانے کی اجازت نہیں ہے بلکل بھی نارمل کیا مطلب کہ بلکل بھی نئی اجازت ہے یہاں درہت ہیں بہت ہی آریالی ہے سو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھوڑے کتنے آریالی کے پسند کرتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جگہ حالی نہیں جانے دی پول بنایا ہے جیسے ڈیم ٹائپ بنا لیا انہوں نے پولو کے اوپر انہوں نے دیکھ سکتے ہیں گھار بنا دی یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے گھار ہیں آہ جی ایسا دور جا رہا ہے کہ اب ہمارا فون کے بغیر گزارہ نہیں فون نہ ہو تو ہم شاید مار ہی جائیں ایسی بات ہے فون کے بغیر آپ ایس اس زمانے میں کوئی گزارہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے ادھر پانی بلکل سلو ہے ایسے جیسے کھڑا ہو ہے پانی ادھر ادھر پانی کھڑا ہو ہے مطلب کہ ادھر پانی جا رہا ہے لیکن سلو جا رہا ہے اور آگے ہم اب پارک میں جا رہے ہیں پارک بھی کہہ سکتے ہیں اور واہ کرنے کے جگہ بھی کہہ سکتے ہیں ادھر میں نے سوچا کہ ادھر بہت اچھی جگہ ہیں ویڈیو بنانے کے لئے اس لئے میں نے بولا کدر چلیں گے یہ دیکھو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ میں لگی ہے بیگرانڈ ویوز اچھا لگا اس لئے میں نے بولا کہ ادھر ہی ایک ویڈیو بنا لیں اچھا ایک اور باجے دیکھیں کیسا لگ رہے ہیں بہت خوبصورت بڑی ہیں اب ہم پارک کی طرف آج جا رہے ہیں مطلب کہ پارک ہی ادھر بھی یہی پارک ہی بڑھا ہے اب دپیہ رہے ہیں اس لئے کوئی بندے نہیں ہیں یہ دیکھے روڑ پہ بھی کوئی راش وغیرہ نہیں ہیں یہ کیا سے گھو رہے ہیں بہت ڈرتے ہیں چاہے سردی ہو زیادہ چاہے گرمی ہو زیادہ دونوں صورتوں میں اب سفائی چیک کریں یہ روڑ کی سفائی چیک کریں بہت خوبصورتی ہے ادھر رول بہت ہے ادھر پہلے پہلے پیدل گزریں گے پھر گاڑییں چلیں گے اور ادھر میں نے بولا کہ چلو سائیکلوں کا ریڈ پتہ کر لیں لینڈ تو ہے انشاءاللہ بعد ملیں گے ابھی نہیں لیں گے ابھی ہیں ہاں جی اب ہم بزار کی طرف جا رہے ہیں ادھر بنگالیوں نے بہت انویسمنٹ کی ہے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ تو بولتے ہیں کہ چار لاکھ رپیا کمایا تین لاکھ رپیا پاکستان بیج دو ایسے نہیں ادھر دیکھ لو یہ بنگالیوں کے دکانے ہیں بہت زیادہ ہیں وہ ادھر انویسٹ کرنا جانتی ہیں پیسہ جتنا انویسٹ کریں گے اتنی فید ہے چلو اب ہم آپ کو بزار کی طرف کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہر ایک فروٹس اور سبزیاں مل جاتی ہیں یہ خربوز ہے تربوز ہے انگور ہے سب ریٹ مختلف ہے ایک خربوزہ جو بڑا ہے وہ تقریباً پانچ سی یورو میں مل جاتے ہیں داستہ کبھی ہے یہ اب سبزیاں آگئی ہیں سبزیاں ہر تقریباً ہر مطلب کے سب سبزیاں ادھر ہیں مطلب کے دنیا کی ہر چیزی یہاں پر میسر ہے ادھر دیکھو یہ بریڈ وغیرہ پڑے ہیں یہ ناشتہ بریڈ اور دودھ کے ساتھ کرتے ہیں رش پڑا ہوئے ہیں اور خرید و فروز جا رہی ہے ہم نے تو کوئی چیز نہیں خریدی باس ویڈیو ہی بنائی ہے ادھر ماکھیوں ماکھیوں ہیں بہت زیادہ ابھی فروٹ ہے ادھر سبزی ہے ادھر تقریباً جو سپر مارکٹ ہے اسی طرح کئی ریٹ ہیں کوئی کوئی سینٹی ہے جو کام ہو سینٹ سے مراز یہ لے سکتے ہیں کہ مطلب کے مارکٹ میں دو یورو کمیل جائے گی اور ادھر ایک یورو نوے سینٹ ہو گیا اتنے کے مل جاتی ہے یہ دیکھو ادھر سبزیاں لگی ہیں یہ ادھر ہے یہ جو پڑا ہوئے نا یہ ادھر یہ ادھر سفائی کرتے ہیں لوگ ان کے لئے پڑا ہوئے جتنے آپ دے سکتے ہیں ایک یورو سینٹس دے سینٹیاں دے سکتے ہیں جتنے دے سکتے ہیں آپ اب ہم پھولوں کے پاس سے گزر رہے ہیں ان کا بھی ریٹ لگا ہے پانچ پانچ یورو کے چھے چھے یورو کے چھوٹے مطلب کے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سبزیاں ہیں اور آگے یہ یہ دیکھے ماکھیوں ہیں اب سردیوں کا موسم موسم آنے والا ہے اس لئے ماکھیوں بہت زیادہ سہل ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ادھر دیسی مال پڑا ہوئے ولیتی ولیتی مال پڑا ہوئا ہے اب آگے چلتے ہیں یہ بزار بہت بڑا بنایا ہے وسی جگہیں پر بنائے ہیں یہ روڑ کے ساتھ ساتھ جو جگہیں انہوں نے بنائی ہے ادھر یہ بزار لگتے ہیں سو گائز بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی اور آگے شیئر کرتے رہنا ہو ویڈیو کو اب ہم جا رہے ہیں واپس سٹیشن کی طرف ریلوے سٹیشن کی طرف اور ادھر جائیں گے کیسا لگا ہوج کا ہمارا ولوگ یہ آپ نے بتانا ہے کومنٹ میں میں سوچ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے مطلب میں میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہ ولوگ نا پجابی میں بناوں پتہ ہے ہمارے یوٹیوبرز بہت سے پاکستانی ہیں جو پجابی میں بنا رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں گائز ہم اب پہنچکی ہیں سٹیشن میں لو جی اب ڈرے میں بیٹھ چکی ہیں اب ہم جا رہے ہیں گار کی طرف ایک ہمارا دوست ہے اریفان وہ تو جائے گا ملان ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا نیکسٹ کا بھی وزٹ ہوا ملان میں تو ضرور انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو وہاں کا وزٹ کرائیں گے دکھائیں گے اوکے گائز اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات اب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں آپ ہمیں دے اجازت اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ